اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب کیریت سے امید سے ہیں جی دوستو آج کا بلو کرتا ہوں یہ شروع ابھی میں آج ہوں اپنے گراج میں جہاں پہ بائی کے کھڑی کرتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے رات کو بائی کی ہیڈ لائٹ چود ہوگی تھی اس کے بعد یہ اشارہ گر گیا تھا اور تھوڑی بہت آواز دے رہی تھی تو تھوڑا مطلع گر بڑھ ہوا ہوا تھا کیوں میں جا رہا تھا چیزیں لینے کے لیے بھی چیزیں بائی تھی تو اپنا والاٹ بھول گیا تھا اب دوبارہ سے والاٹ لے کے پھر سے جا رہا ہوں روڑ کے سامنے دکانہ وہاں سے میں نے چیزیں لینے ہیں بھائی سور میں گیا تھا شامپے چیزیں لینے کے لیے اس نے پہلا بلو دکھایا ہے لائٹ چاہتا لاکس بارڈری کا سوٹو انکنی رہے ہیں یہاں بیچہ نہیں مل رہا کیونکہ ایسا اس نے بلو دکھایا تھا کہ اس نے ایک افسر بھی نہیں چلنا تھا اور ہمارا کام لانکھائی میں یہی سوچا گیا بیر رہنے لیے دس پندہ میڈے پہلے نکل جاؤں گا وہاں سے افسران سے ہی ٹھیک رہا رہا ہوں گا بیگ لگانے سے پہلے جا کے میں پہلے مکانک سے ہوں گا اس کو چیک رہا دوں گا وہ زیادہ پیسے رہے گا کیونکہ اکیز بندہ میند بھی کرے کچھ چیز اچھی نہ ملے مزانی آتا بھائی سب پانچ بات چکے ہیں اور اثر کی اعدانیں بھی ہو رہی ہیں تو آج میں تھوڑا سے جلدی نکل رہا ہوں گھر سے کیونکہ برانچ پہنچنا جلدی اس کا ریزن یہ ہے کہ بھائی کو وہی سے کرانی ٹھیک تو پندہ بیس منٹ تو وہاں پہ بھی لگ جائیں گے پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بیگ نہیں ملتے لگانے کے لیے میرا تو پھر بھی لڑکے لگا لیتا ہے اچھا نہیں لگتا پھر محول خراب ہوتا ہے تو جلدی سے یونیفور بدل تیاری کر کے نکلتے ہیں برانچ کے لیے ایک بات اور مجھے کل الکال کا بخار تھا اور لگ رہا تھا کہ مجھے نظرہ یاد کام یا کھانسی کچھ کا کچھ کھونے والا ہے تو میں نے کھالی کہ ایک نیوبرل کی ٹیبلٹ اس نے رات کو مجھے ایسا گمایا ایسا گمایا کہ گمانے کا حق کا گاؤں گیا ایک تو مجھے ٹکر آنے لگیا دوسرا مجھے نید آنے لگی میرا دل کیا بائے کے کھڑی کروں کسی جنگل میں اور سو جاؤں خوبہ چاروز اٹھ کے سیدھا کھاؤں گا اسی وجہ سے آج میں یہ ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گا کھاؤں گا کب صبح آؤں گا کام سے جب دھا رہا ہوں گا ہلکا پھل کا کچھ کھا کے ٹیبلٹ کھا کے سو جاؤں گا وہ بیترین رہ گا ابھی کھالی روڑ کا کام ہے تو ہلکا چکر آیا بندہ چکر آتا ہے تو خود بھوم جائے وہ اچھی بات نہیں ہوگی الحمدللہ جی یہ میں آ چکا بازار مارکٹ اور یہ یہاں سے میں نے لگانے اشارہ یہ میں چیزیں خرید رہا ہوں اور یہ بلب لگا رہا ہے اور یہ اشارہ یہ مکمل ہو گئے کام ہے وہ چلتے ہیں جی چیزیں بھائی صاحب رات کے نو بجے دیکھیں میں نے دیکھا کہ ہماری پارکنگ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے خطرناک طرح کی سونڈی آج بھی ہیں بھائی صاحب آٹھ سے نو بجنے والے ہیں اور باہر بائی کے اوپر لیٹا ہوں رات کن لے رہا ہے اوپر درخت ہے درختہ کنی کے پارکنگ ہے پارکنگ اوپر بائی میں سے بائی ہے اور بائی کے اوپر لیٹا ہوں یہ جناب رات درختہ بجے میں آڈر لے کے آئے پیم کا بنی واپر دیکھا تو یہ ان کا میٹ لگا ہوا ہے جیسے ہی میں آڈر ڈلیور کر کے باہر آیا تو پیمز ہاؤسپٹل کے مین گیٹ پر بلو لین بسوں کی لینیں لگی ہوئی ہیں یہ بھائی صاحب دیکھیں میرے آگے کتنی خوبصورت گاڑی جا رہی ہے یہ جناب مری کی طرف سے جو بادل اٹھ رہے ہیں وہ تیز مری کی سینٹ پر بارش ہو رہی ہے اب یہ اسلامباد میں داخل ہو رہی ہے اور بہت تیز تفانی بارش کے ساتھ لو جناب رات کو دو بجے آخر کار اسلامباد میں بارش داخل ہوئی گی وہ بھی بہت تیز بارش اور تیز ہوا کے ساتھ تفانی بارش شو ہو رات کو رستے میں گھار آتے ہیں ٹیکسی ایک روڈ پر کھڑی تھی ان کا پیٹرول ختم تھا یہ ان کو پیر لگا کے آ رہا ہوں گی ان کو پیٹرول پر چھوڑنا ہے یہ بھائی صاحب اتنے سمائیدار ہیں اتنے سمائیدار چاوال ڈالیں ایسے کھارا جیسے ٹیول پر بیٹھ لوگ ہیں پوری پلیٹ فینش بھی کر دیئے بھائی صاحب ابھی تک کھارے ہیں ان کو چاوال اتنے پسند ہے نا اب یہ پلیٹ کے درے بچے نا وہ چنچن کی سار ہے بارش میں کام کرتے رہے ہیں جی ساری رات تو نہیں کہہ سکتے اللہ بتا یہ ہے کہ رات کو ایک وجہ بارش سٹارٹ ہوگی تھی بارش میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے ہوگا سا لکھا سا بخار نزلہ یزکام یا خانسی کی شکایت ہو رہی تھی مجھے تو سردی بھی لگ رہی تھی مجھے تو پھر میں نے صبح گھر آئے ہوں گھر والوں کو جگایا سپیشل کے ناشتہ بنا کر دوں انہوں نے علو کے پراتے بنا کر دیں ناشتے کے بعد پھر میں نے میڈیسن کھائی ہے سویاں اور اب ہی اٹھاؤں گی تو ابھی الحمدللہ کوئی سبیت ٹھیک ٹھاک ہے میری بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے مرگی نے نو انڈے دیئے تھے جس میں دو انڈے اس نے توڑ بھی دیں آپ پتہ نہیں کیوں توڑ رہے ہیں کیا وجہ ہمیں نہیں سمجھ رہی میں دکھاتا ہوں دو انڈے ٹوٹے ہوئے پہلے ہمیں لگا تھا کہ اوپر سے چیل چیل کا گھونسل ہے اوپر ٹاور پہ وہ پیچھے ٹاور نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم سمجھ رہے تو گھونسل ہیں دو شاید ان کے چیلوں کے انڈے گئے ہیں لیکن یہ ہمارے ہی انڈے کیونکہ دیس کی انڈا میشہ چھوٹا ہوتا ہے مرگی بیٹھے ہیں مرگی بیٹھے ہیں لیکن جب دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو انڈے توڑنے لگ جاتے ہیں دکھاتا ہوں کیوں توڑ رہے ہیں ایک انڈا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں کھالی ہو چکا انڈر توڑ چونچے مار مار کے توڑ دیں اتنے اور دوسرا انڈا یہ ٹوٹا پڑا ہے یہ اس نے پرسو توڑا ہے یہ پرسو انڈا توڑا ہے اس نے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کیوں توڑ رہے ہیں کیا وجہ سمجھ سے بہلا تا رہے لیکن یہ چیز ضرور سمجھ آتی کہ مرگی اور مرگا آپس میں لڑتے ہیں تب انڈے توڑ دیتے ہیں لیکن بچہ کہہ رہا تھا بیٹا میرا چھوٹا دیتے ہیں ابھی اور بھی انڈوں کو کریک آئے ہوئے ہیں ابھی تو مرگی بیٹھے انڈوں پرèsا تو میں نہیں دیکھا سکتا لیکن اور میں چیک کرتا کہ کیا مسئلہ کیا نہیں ہے مرگی مرگی کا بھی پیٹ فول نہیں ہے کیونکہ بس انڈوں کو بیٹھے ابھی اٹھی نہیں ہے مرگا صاحب ابھی چھرک کے آرہے ہیں اپنے پیٹ پھوجا ہو چکے یہ ہماری نیچے کیا مارکیٹ ہے ہمارے گھر کے نیچے مارکیٹ ہے ابھی تو کھو لوگوں ہیں کیونکہ محصوبہ کے ٹائم ہاتھوں سب بند ہوتا ہے اور ادھر بھی یہ دیکھتے ہیں ساری مارکیٹ ہے ہم نے بھی ساری مارکیٹ ہے ساری ہمیں بس یہ بہت قید ہے کہ مارکیٹ میں ہر چیز مزدیک سے ہمیں مل جاتی ہے میں نے کام پہ بھی جانا ہے میں جب اٹھونا تین بجے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے اس کے بعد مجھے لیمون والا پانی بنا دے دیر یہ کیا تھا دو تین گراز پڑھ کے پیئے میں نے تو گھوک کی گنجائش نہیں تھی ابھی پانچ بار چکے ہیں کام سے جانے کا ٹائم میرا ہو چکا ہوا ہے تو پہلے گھار والوں نے بنایا علو کے پرچے میں وہ کھوں گا اس کے بعد نکلتے ہیں کام کو میرے رات تو بوٹ گیلے ہو گئے تھے بارش میں مجھے پتہ نہیں تھا میں نے تیکھی نہیں کیا بارش کا مکان ہے یا نہیں ہے تو بارش ہو گی تھی یہ جناب میرے علو کے پرچے بند چکے ہیں ناشتہ کونگا کا پہم میری صبح ابھی ہوئی میں تین بجے اٹھا ہوں ابھی ناشتہ کرتا ہوں پہر ویلوگ کو یہیں پیانڈ کرتا ہوں ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستوں سے ضرور شیر کریں ایک نئے ویلوگ میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ